اسلام علیکم جوشیلے ٹیبلرز امید ابھی تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ کینیڈا ویزیٹر ویزا کی ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کے کچھ ایسے کوئیسنز جو ہر کسی کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں جو بھی کینیڈا کا ویزیٹر ویزا اپلائے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ان کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ سب سے بڑا کوئیسن ہے کہ اگر ہم ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس فنڈز کتنے ہونے چاہیے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کے لیے چینج ہوگا یہ سب کے لیے ایک نہیں ہوتا فر ایسیمپل اگر ایک سنگل پرسن اپلائے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کچھ اور فنڈز چاہیے ہوں گے اگر ایک کپل اپلائے کرنا چاہ رہا ہے ہجبنڈ وائف تو ان کے کچھ اور فنڈز ہوں گے اور اگر ایک فیملی اپلائے کرنا چاہ رہی ہے فر ایسیمپل ایک ہجبنڈ وائف اور ان کے ساتھ دو بچے تو ان کو کتنے فنڈز ریکوائیڈ ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم یہی ساری باتیں ڈسکس کر رہے ہوں گے تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی کنفیوزنز کلیر ہو جائیں لیکن پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکشن کو آن کر لیں دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اگزیکٹ پڑا چل جائے کہ میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر کتنے فنڈز ہونے چاہیے تو اس کو اس طرح یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کم سے کم اتنے پیسے ضرور ہونے چاہیے جو یہ شو کر سکیں کہ آپ کینیڈا کا ویزا ملنے کے بعد ٹکٹ خریدنے کے قابل ہیں وہاں پہ موو ہونے کے بعد وہاں پہ ہوتل بکنگ آپ کے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے ٹور کا خرچہ ہے جس کے اندر کھانا پینا گھومنا اور مختلف طرح کی اکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب امیجن کرتے ہیں ایک کیس کہ آپ ایک سنگل پرسن ہیں جو کینیڈا کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ٹکٹ کی جو کاؤسٹ رفلی بھی ایسٹیمیشن آتی ہے ریٹن کی وہ سالے چار لاکھ روپے آتی ہے تو اگر ہم سالے چار لاکھ روپے کو امیجن کریں کہ اس میں آپ کے ٹکٹ کی کاؤسٹ آ رہی ہے اگر ہم آپ کی دس دن کی بھی ایک آئٹنری کریئٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نائن نائٹس کا ہوتل اسٹے آپ کو کرنا ہے چاہے وہ آپ بکنگ ڈاٹ کام سے کریں چاہے وہ آپ کسی بھی ایجنٹ کے تھرو اپنی بکنگ سیکیور کر آ رہے ہو تو وہ مینیموم سائٹ پہ بھی ہنڈیٹ ٹو ون فیفٹی کینیڈین ڈالر کی کاؤسٹ میں آ رہی ہوں گی اگر میں اس کو راؤنڈ آف کر کے تھاؤزنڈ کینیڈین ڈالر بھی سمجھوں تو یہ تقریباً دو لاکھے قریب کا اماؤنٹ بن رہا ہے دین آپ کے پاس وہاں ٹریول کا ایکسپینس کھانے پینے کا ایکسپینس تو یہ ملا کہ تقریباً کوئی بارہ سے چودہ لاکھ کی سٹیٹمنٹ بنتی ہے تو یہ شو کرے گی کہ بھئی آپ کے پاس اتنے فنڈز موجود ہیں کہ آپ بہ آسانی اپنا ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں آپ اپنے ہوتلز کے بھی پیسے دے سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ اپنے ٹورز اور رہنے کا خرچہ کھانے پینے کا نکال سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کے لیے اپلائے نہیں ہو رہی اگر یہی دو لوگ ہوں گے تو ملٹیپلائے بیٹو کر لیں آپ اس کو بنتب چوبیس سے پچیس لاکھ کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اگر دو لوگوں کے ساتھ بچے بھی ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ اور بڑھ جائے گی اب ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی سٹیٹمنٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مامو چاچا بھپا چے پیسے لیں گے اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اگر پندرہ لاکھ چاہیے تو پندرہ لاکھ لیں گے اور اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اور تین دن کے بعد ہم ویزا اپلائے کر دیں گے اور ہمارا ویزا آ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آبویسلی اس طرح کی کوئی بھی ٹرانزیکشن جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے وہ فیک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور وہ کلیئر کٹ شو کرتی ہے کہ یہ پیسے آپ نے صرف اور صرف ویزا کے پرپس کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں ہیں اور کیونکہ یہ ایک فرادل ایکٹ دکھ رہا ہوتا ہے صرف صرف تو آپ کا ویزا ریجٹ ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کبھی بھی اپنی سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے آپ اپنا مائنڈ بنائیں تو اس کو گریجوالی انکریز کریں نہ کہ آپ پورا کا پورا ایک ساتھ اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں I hope so یہ ہماری ویڈیو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے لیٹڈ بہت ساری کیوری اس کو کلیر کرے گی سٹیل اگر کوئی کنفیوجن ہے تو خود سے ٹرائے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے بندے سے اپنا ویزا اپلیکیشن فائل کروائیں جس کو ایکسپیرینس ہو اور جو آپ کے بحاف پہ اچھی طرح سے آپ کا کیس اپلائے کر سکتا ہو اس وقت کینیڈا کے ویڈیویزا کا ریشو بہت اچھا ہے اور آپ لوگ بھی اپنے پاسپورٹ پہ یہ ویڈیویزا حاصل کر سکتے ہیں it's a time taking process but positive results آ رہے ہیں تو آپ مزید معلومات کے لیے ہمیں 0333 3599 811 پہ contact کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیویزا اپلیکیشن ہم سے process کروا سکتے ہیں thank you so much